آپ بی بی سی اردو ساوز کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں اور اب وقت ہوا ہے ہمارے بزنس کے ہفتوار سلسلے کا انڈیا میں ترقیاتی منصوبوں کارخانوں اور کانکنی کے لیے زمین کا حصول ایک عرصے سے بہت پیچیدہ مسئلہ بنا رہا ہے زمینوں کی کمی اور ان کے دام بڑھنے سے کسان اور قبائلی اپنی زمینیں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں زمین نہ ملنے کے سبب اربون ٹولر کے پروجیکٹ التوا میں پڑے ہوئے ہیں اب انڈیا کی حکومت نے زمین حاصل کرنے کے لیے ایک نیا قانون منظور کیا ہے جس میں زمینوں کا معافضہ بازار کی قیمت سے چار گنا زیادہ رکھا گیا ہے دلی سے شکیل اختر اڑیسا کے یہ غریب قبائلی اپنے ڈھنگ سے خدا کی عبادت کر رہے ہیں ان کی بستی خطرے میں ریاست کے نیامگیری خطے میں زمین کے نیچے دنیا کی بہترین باکسائٹ اور دوسری مادنیات دفن ہیں ان کی کانکنی کا مہاہدہ ایک بہت بڑی کمپنی سے ہوا ہے لیکن صدیوں سے آباد قبائلی اپنی زمین دینے کے لیے تیار نہیں ہے انہیں دوسری جگہ بسانے اور ایک بہتر زندگی کا وعدہ کیا گیا لیکن مقامی قبائلی اور ان کے حامیوں کے لیے یہ انہیں ان کی زمین سے بے دخل کرنے کا ایک فریب ہے یہ ایک پرانا جھوٹ ہے جو بہت سالوں سے لوگ ایک طرح سے وہ بلیو بھی کرتے آئے ہیں لیکن اب جیسے گاؤں گاؤں میں جو پنچائت میں گرام سبا میں انہوں نے کہا ہمیں سننا ہی نہیں ہے یہ بات ہمیں بحث بھی نہیں کرنا بس نکل جاؤں اڑیسا میں ہی ایک دوسرے مقام پر مقامی گاؤں کی پنچائتوں نے اپنی زمین پر جنوبی کوریا کی کمپنی پاسکو کو اربون ڈالر مالیت کا اسٹیل کا ایک کارخانہ نہیں لگانے دیا بھارت میں شہروں کی توسیع اور معیشت کی ترقی سے زمینوں کے دام بہت بڑھ گئے ہیں زمین کے حصول کا قانون بہت پرانا ہے اڑیسا ہو یا یوپی کسان اپنی زمینیں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ جو ہمارے یہ کھیت ہیں دو سو تین سو میٹر میں لیے ہیں سرکان جو ارجستی لیے ہیں کسان تراجی نہیں ہے لے گئی ہے بیلڈنگ اور یہ سب بننے یہ ہماری زمین میں ہی ہیں اور اب چالیس پچاس ہزار روپہ میٹر میں یہ دے رہے ہیں پرائیوٹ بیلڈر ہمارے کسان لوٹ لیے ہیں ان پر ماضی میں جن کسانوں سے زمینیں حاصل کی گئیں وہ برباد ہو گئے جو پیسہ کسان پر آیا وہ پیسہ سادی میں گھر میں گاڑی گھوڑے میں خرچ ہو جاتا ہے کیونکہ کسان نہیں جانتا بزنیس کرنا یہ بزنیس جو کلاس وہ الگ ہوتی ہے کسان کے کام کھیتی کرنا کسان اس پیسے میں کھیتی بھی نہیں لے پاتا ممبئی میں زمین کے اس خطے پر ایک بن القوامی ہوائی اڈا تعمیر ہونا تھا لیکن وہاں آباد گاؤں والوں سے یہ زمین حاصل نہ کی جاتا کی سات برس سے یہ پروجیکٹ آگے نہ بڑھتکا ہم نے حکومت کو اپنے مطالبات کی ایک فہرز دی تھی اور یہ بتایا تھا کہ ہمیں اپنی زمینوں کے لیے کتنا معافضہ دیا جائے لیکن حکومت نے جو پیشکش کی ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے پچھلے دنوں پارلمنٹ نے زمین کے حصول کا ایک نیا قانون پاس کیا اس میں نہ صرف یہ کی زمین حاصل کرنے کے لیے بادار سے چار گناہ زیادہ دام دینے کی بات ہے بلکہ زمین اب مالکان کی مرضی سے ہی حاصل کی جا سکے گی کسانوں کی تنظیموں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے جب بھومی ادھی گرین کرنے کا پہلے کلیکٹر کو ادھیکار تھے پرانے قانون کے پہلے تو ہم لوگ یہ مانگ کر رہے تھے کہ گرام سبھاؤں کی کنسینٹ اس میں ہونی چاہیے تو اس میں نئے قانون میں یہ بات بھی ایڈریس کی گئی ہے کہ بھئی اب کم سے کم پرائیوٹ پروجیکٹ کے لیے 80% کنسینٹ پرائیوٹ پارٹیز کو جمین خریدنے میں لینی پڑے گی اور 20% سرکار انہیں فیسیلیٹیٹ کر کے دے گی کسان تنظیمیں یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ نئے قانون کو گزرے ہوئے برسوں سے نافذ کیا جائے یہ آگے سے لاغو ہوگا اور اس کے بعد جو ایکوجیشن ہوں گے اس میں ری سیٹلمنٹ ریہیبلیٹیشن کے ایشیو کو ایڈریس کیا جائے گا جو اب تک اجڑ چکے ہیں ان کے بارے میں اس قانون میں کوئی پراؤدان دلی کے نواہ میں یہ دفاتر بڑے بڑے مالز اور کثیر منزلہ رہائشی امارتیں ابھی زیادہ ارثہ نہیں گزرا یہاں صرف کھیت اور گاؤں ہوا کرتے تھے ترقیاتی عمل کے ساتھ زمین کا استعمال بھی بدلتا رہتا ہے لیکن ترقیاتی کاموں کے لیے زمین حاصل کرنا ابھی تک بہت مشکل اور حساس معاملہ رہا ہے اس نئے قانون میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ اس عمل کو آسان بنایا جائے شکیل اختر بی بی سی نیوز دلی آج سربین کا بڑا موضوع تھا پاکستان میں گزشتا چند دنوں میں نو مولود بچیوں اور کم عمر لڑکیوں کے خلاف جرائم تازہ ترین واقعات میں لاہور میں پانچ سالہ بچی کے ساتھ مو بیانا ریپ ایک دوسری بچی کو دریا میں پھینکنا اور دو کمسن بچیوں کو بیاسرہ چھوڑنے جیسے واقعات شامل ہیں سربین میں پیش ہونے والے موضوعات اگر آپ دوبارہ دیکھنا چاہیں یا کسی موضوع پر اپنی رائے دینا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیں آپ بی بی سی اردو سرویس کے ٹویٹر ہینڈل ایٹ بی بی سی اردو کے ذریعے اپنے تاثرات ہمیں بھیج بھی سکتے ہیں اور اگر آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں تو تشریف لائیے www.facebook.com forward slash بی بی سی اردو پر اب سربین اختتام کو پہنچا آلیا نازکی اور عرم گلانی کو اجازت دیجئے موسیقی